احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی باہل چہرے کی صفائی پر بات کریں گے ہم کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے خوش خوش ہوں گے اور کچھ چہرے سیاں ہوں گے غمزدہ ہوں گے پریشان ہوں گے چہرے کی خوبصورتی دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے آزا کے چمکنے کی وجہ سے پہچانے گے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے اچھے طریقے سے وضو کرے خوشی سے وضو کرے وضو کا احتمام کرے وضو کا اپنے لئے بوجھ نہ سمجھے لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوش ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھارنا شامل ہے اس سے منع کیا گیا ہے القوہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں گودنے والی یعنی کہ جو چہرے کو پٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں آج کل دیکھا گئے کہ بعض اوقات سکول میں بچوں کے چہروں پر کچھ نہ کچھ رنگ لگا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ پرمنٹ کلر تو نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک تو کیمیکلز ہوتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے چہرہ کچھ پینٹ کرنے یا ڈراؤ کرنے یا پھول بوٹے بنانے کی جگہ نہیں ہے اس کے لیے کاغذ ہوتے ہیں زیادہ زیادہ ضرورت ہے کچھ لکھنے کی تو ہاتھ ہے موں کو اس کام کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں اس لیے چہرے پر پرمنٹ قسم کا چینج اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو خواہ وہ پرمنٹ لی بھمیں بنانے کی شکل میں ہو اس سے اجتناب کرنا شاہیے تلخواہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں چہرے کے بال اکھارنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں اب تو خیر ہے ایسے بریسز وغیرہ پینے جاتے ہیں کہ جو کھلے دانت ہمیں بھی بند ہو جائیں لیکن پہلے زمانے میں خوبصورتی کی ایک علامت یہ تھی کہ سامنے والے دانت جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر لیا جائے تو اس کے لیے دانتوں کو گسا کے چھوٹا کرتے تھے یا دانتوں کے بیچ میں گیپ لاتے تھے تو سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پہ لانت بھیجی تو امی یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پہ لانت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے پورا قرآن مجید پہ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤں تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے نامسات نون علف بیم صاد نامس تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامسہ آتا ہے نمس کا معنی اہل لغت نے بالوں کو اکھارنا کیا ہے اور نماز کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھارنا ابن عصیر نے انہائیہ میں کہا ہے کہ نامسہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھارے یہ عزینت المرعہ کتاب لکھی ہے عبداللہ بن صالح الفوزان نے انہوں نے ابن عصیر کو کوٹ کیا ہے ہاں بیماری کے وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے سننا نسائی کی روایت ہے حارس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر کھلانے والے پر سود کے گواہ پر سود لکھنے والے پر گودنے والی پر اور گدوانے والی پر یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرز کی وجہ سے ہو یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے لیکن پورا پورا چہرہ جہاں اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھموں کی شیب بنانا ہی درست نہیں ہے یا کچھ لوگ پشانی کو بڑھا کرنے کے لیے یہاں سے بال کٹنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ بالوں کو پیچھے تک لے جاتے ہیں تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کیا صحابیات کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے کیونکہ کانوں میں تو صراح کی اجازت ہے نہ تب ہی عورتیں بالی پہن سکتی ہیں اور صحابیات سے ملتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بالیاں اتار کر صدقہ بھی کی تھی تو اس صورت میں زیور پہننے کے لیے اگر کوئی صراح کیا جاتا ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور اس پر آپ نے کوئی ممانت نہیں فرمائی تو وہ پھر اس سے نکل جائے گی چیز ٹھیک ہے آج پھر کرتے ہیں ایک ٹیٹمنٹ ہے اس ٹیٹمنٹ کے ادھر آپ کے مسلز لکٹر جزئے ہیں جو چہرے کی ڈفرنٹ مسلز ہوتا ہے جیسے یہ آپ کے مسلز ہیں آئی کوز with the factor of age ڈھل جاتی ہے لٹک جاتی ہے جو کام ہو جاتی ہے تو اس میں تبھی ہوتا ہے کہ ان کو وہ نوک کر لینے ہو پر لی جس بار گو پہنس دیگے اور اسی جانا ایک ہوتا ہے لپ آممنٹیشن لپ آممنٹیشن اس کے آپ کی انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جو کہ آپ کا سائد مول ہوتا ہے جو آپ کے ڈفرنے کے ساتھ آپ کے لینے کے طرف کر لے جاتے ہیں ہپی مول میں کنوائٹBig یہاں پر آپ کا بیٹاکس انجیکشن لگائے جہاں اور آپ کو لپ آممنٹیشن کی وجہ سے لپ آممنٹیشن کی وجہ سے لپ آممنٹیشن کی وجہ سے کرنے کے لئے لیکن وہ ایک انجیکشن جو ہے وہ ان کنوکوں کناروں سے لگائیں تو کہ آپ کی جو جو اپیرنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے اسی پر پھر چیپ انہیسمنٹ آتی ہے پھر آپ کی جوڑ اپنی ہوتی ہے ہم سے اس لوگوں کی جن ڈبل جن ہوتی ہے اس کو ریڈیوٹس کرنے کے لیے بہت سارے اس طرح کے جیٹمیٹس ہیں جو کہ اپنے چینجے پر ایکسپیرمنٹیشن کرانے کے لیے تو اپنے چینجز آتی ہیں وہ بہت نیچرل ہیں اور جب ہم ان کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم ایک نیچر کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں اب میں نہیں جانتی کہ میڈیکلی ان انجیکشنز کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں اور کیا نقصان ہیں لیکن آبیسلی اللہ کی ساخت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر حکم موجود ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے جو بچپن میں بچوں کے چہرے پر خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے پھر بچے جب گروہ کر رہے ہوتے ہیں دانٹ ٹوٹے ہو ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا مگر اس کے بے خوبصورتی ہے پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے تو پھر خالقے بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا کیا اپنا گلہ کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو ہاں جی بہت ایکسپینسیو پروسیڈرز بھی ہوتے ہیں اور یقین ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے کیونکہ نیچر میں خلل جہاں وہ انسان کو ہمیشہ کوسٹلی پڑتا ہے اس کے بعد خاص طور پر مو کی صفائی اورل ہائیجین یعنی چہرے میں آنکھوں کی بات ہو گئی بالوں کی ہو گئی اب دانتوں کی زبان کی تھروٹ کی یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لئے بہت ضروری ہیں مو کی صفائی کے لئے مسواق بہترین ذریعہ ہے مسواق نہ صرف مو کے تمام حصوں یعنی دان زبان حلق گلہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لئے بہت مفید علاج ہے بلکہ سواب کا ذریعہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسواق مو کی پاکیزگی اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواق کرے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے ہم و غم ہے یہ تو اس کے لئے کچھ ایکشنز ضروری ہیں انہی ایکشنز میں ایک یہ ہے مسواق اکثر لوگوں کو مسواق کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں طریقہ ہی نہیں سیکھا میں سمجھتی ہو کہ جب بچوں کے دانت آرہے ہوں بہت چھوٹے بچے تو وہ کیا کرتے ہیں ہر چیز چیو کرتے ہیں اگر آپ ان کو نرم مسواق پکڑا دیں کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرینس کیا ہے بہت چھوٹے بچوں کو نرم مسواق پکڑا دیں